بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا اور سنت کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں آج ہم نے پانی پینے سے پہلے کی اور پانی پینے کے بعد کی جو دعا ہے اس کا انتخاب کیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں تمام دعاوں کو سنیں سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں چلیئے آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پانی پینے سے پہلے کی جو دعا ہے اس کے اندر جو سنتیں آپ کے سامنے جب پیچھے بیان کی گئی تھی تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک دعا بتائی گئی تھی وہ دعا تھی بسم اللہ یعنی صرف بسم اللہ پڑھ کر بھی آپ پانی پی سکتے ہیں یا اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا درجمہ ہوگا اللہ کے نام سے میں پانی پینا شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو بسم اللہ کے بارے میں جیسا کہ آپ سبی عزارت کو معلوم ہیں کہ ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت ہمیں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے اس سے اس کام کے اندر بھی برکت ہوتی ہے اور ثواب بھی بہت ملتا ہے تو پانی پینے کی جو دعا ہے وہ کوئی الگ سے دعا نہیں ہے بلکہ وہی بسم اللہ ہے یا تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں پانی پینے کے بعد کی جو دعا ہے وہ دو دعایں ہیں ایک دو دعا ہے پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ یعنی پانی پینے کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا ہے مختصر سے دعا یہ ہے جس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور جو ایک لمبی دعا ہے وہ دعا ہے الحمدللہ اللذی سقانا عزبا فراتم برحمتہی ولم يجعلہ ملحا اجاجا بزنوبنا یہ دعا تھوڑی لمبی ہے اگر کسی کو یاد ہو سکے تو اس دعا کے بھی پڑھنے کا احتمام کریں اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا اور خوشگوار پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے نمکین اور بے مزہ یعنی کہ کھارا نہیں بنایا تو پانی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو اس لئے اس کو پینے کے بعد بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمیں دے گا چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اس کے اندر اضافہ کر دیں گے اس کو بڑھا کر دیں گے اور اگر کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو یقین اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اس لئے ہم سبھی حضرات ان دعاوں کے پڑھنے کا احتمام کریں تاکہ اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور ہمیں زیادہ زیادہ سواب بھی مل جائے